اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں جی امید کر دوں اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں جی امید کر دوں مشاہ کی طرح آپ بلکو ٹھیک 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 ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھیک ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے جہاں پہ بہت زیادہ جہاز کھڑے ہیں تو اسے آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ میں ائرپورٹ پہ ہوں اور میں اس ٹائم برسلونہ ائرپورٹ پہ ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت شکریہ جسے میں خوش ہوں کہ پھر کرم ہو گیا اور میں مدینہ چلا ہوں تو آج میری فلائٹ ہے جی برسلونہ سے مدینہ تو جو ائرلائن میں یوز کر رہا ہوں وہ ایجیپٹ ائرلائن تو الحمدللہ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں تنا کام ہے کہ لاس جنری میں عمرہ کر کے آئے ہوں تو ابھی جنری میں میں دوبارہ مدینہ جا رہا ہوں اور ابھی انانونسمنٹ ہو چکی ہے فلائٹ میں جانے کے لیے تو میں چلتا ہوں ادھر اور آپ دیکھیں میری پیکنگ جی فرینڈ الحمدللہ جی میں بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں اللہ تعالی کا جتنا شکر ادا کروں تنا ہی کام ہے جیسا کہ آپ کو پتا چل چکا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں تو صبح جو ہے نا میری فلائٹ ہے تو یہ سارا سمان پڑھا آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹ بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے جس میں میں نے پاکستانی ڈریس رکھے ہیں اور یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے تو میں نے سوچا کہ ابھی سارا سمان پیک کر لوں تاکہ صبح میرے لئے کوئی مسئلہ نہ بنے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے تو میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ رات کو پیکنگ کر کے تو فینش کر دیا جائے تاکہ صبح ہم جاں بھٹھیں ناشتہ ویرہ کر کے تو اپنے سفر کی طرف آغاز کر لیں تو سب سے پہلے تو ہم ابھی یہ سمان پیک کر لیتے ہیں آج ہیں آپ کے ساتھ ہم کرتے ہیں آج کی پیکنگ چی فرینڈ الحمدللہ جی تیاری ہوگی ہے مکمو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ میں نے سمان جوہاں رات کوئی پیک کر لیا تھا صبح باس اٹھ کے نامنا تھا نماز پڑ نہیں تھی ہماری جو فلائٹ اب وہ ساڑھے تین بجے اور ابھی ایک ہو چکے ہیں تو چلتے ہیں ابھی گھر سے بھائی کو بولا ہے وہ بہر آج چکے ہیں اپنے بیگ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہے ارسے نکلتے ہیں تاکہ لیٹ نہ ہو کیوں کہ جا کس مان وگرہ بھی بک کرانا ہے تو ٹیم بھی ایک ہو گیا ہے ہرائی گھنٹے رہا گئے ہیں تو آج ہے اس ویڈیو آپ اسکپ نہیں کرنے کیوں کہ ویڈیو بڑی مزے والی ہونے والی ہے تو میں جا کے الحمدللہ اپنا اسلام بھی انشاءاللہ پیش کروں گا اور جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی اسلام پیش کروں گا مدینے بھلا ہاں ہاں سوڑی دیا سوڑی اگلیاں ہاں ہاں سوڑی دیا سوڑی اگلیاں ہاں 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 جی فرینڈا خمدللہ جی ہم پہنچ چکے ہیں برسلونہ ائرپورٹ پہ تو ابھی چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں ہماری پلائٹ کے طرح اور جا کے اپنے اسمان بک کراتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو وزر بلاتے ہیں آج سکریب پہ ہم نے چکی ہے جو ہماری پلائٹ ہے جہاں پہ انہی ہے وہ 351 ہے ابھی ہم ادھر جا رہے ہیں یہ ہماری لائن دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ راش ہے ہم تو لیٹی آئے ہیں تو چلیں ہم پہلے سنگوان بک کراتے ہیں جی فرینڈ ہماری جو اکانومی کلاس ہے 354 اور 355 تو بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو بیزنس کلاس ہے یہ تو چاست جو ہمیں باہلی لے کے ہیں چیف رینڈو خمد اللہ شیس پاند ہمارا پہ ہمارے پہ چکا ہے اور جہاں پہتا ہوں لیکن ایک مسلا ہوا ہے ہماری پلائٹ جو انا وہ ایک انڈہ لیٹ ہو چکی ہے تو اس لئے ہم نے ہمیں کئے دو بوچو 300 کے کہ ایک انڈہ لیٹ ہیں تو کچھ سکتے ہیں پولیس چیکنگ بھی ہماری کریئر ہو چکی ہے اور ابھی ہم جائیں گے سیدیویٹنگ حال میں اور جو وچور لیئے ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں یوز کر سکتے ہیں وہ بھی حلال سیدیویٹنگ حال میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمیں وچور ملے تھے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ کچھ کھانے کا کار لیتے ہیں کیونکہ ویسے تو ہماری فلائٹ تھی ٹری ٹوئنٹی فائی پہ لکھونا بھی جو ہے نا وہ فور ٹوئنٹی بے گھنٹا جو ہے نا لیٹ ہو گئی ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کچھ فانس کمیٹی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم کچھ کیا کھا سکتے ہیں ہم میں اس مالیہ کیا ہے وہ قدی ہے جس میں ایک اور پیش ہے اور اس کے ساتھ یہ برونی ہے اور یہ معقل ہے اور ساتھ میں سرینک میں جو نا فانتا لیا ہے تو چلیں سکتے ہیں بسم اللہ ایک باری سب نومتی نے بھلا سونے آ ایک باری شہر پتی نہ ملا سونے آ جو ایک باری شہر پتی نہ ملا سونے آ ایک باری شہر پتی نہ بھلا سونے آ تو ایک باری شہر پتی نہ بھلا سونے آ ہاں سونے دیا سونے آگلیاں ہاں سونے دیا سونے آگلیاں ہاں سونے دیا سونے آگلیاں وہ چتے مردنی لائے آگلیاں جی بران جیسا کہ پہلے آپ نے دیکھتا ہے جو ہماری سیڈ تھی وہ تھرٹی فائل دی اور ای تھی ایک انہوں نے پیچھے جو رہنا وہ کافی جگہ فاظی تھا جائے جو سیڈ تھی وہ فیڈی اٹھتی ہیں تو ہم آگئے ہیں پیچھے تاکہ ہم ہی اولے سکیں یہاں سکیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سبحان اللہی سخر لنا هذا وما کنا لکی موسیقی 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 فائروں سے تو ابھی ہم آہ انہوں نے ہمیں جو جو دوسری فلیٹ دی ہے جی وہ تکلیم دین گھنٹے بعد ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم پہنچیں گے تقریبا ساڑھے چار بجے تو یہاں پہ پرے روم بنا ہوا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں نماز پڑھتا ہوں کیونکہ آدم دولیتا ہوں کیونکہ کاؤٹ بہت زیادہ ہوگی ہے ہم تو بھاگتے بھاگتے آئے ہیں لیکن نہیں پہنچ سکے تو چلیں کوئی بات نہیں اللہ تعالی کوئی مذہور ایسا ہی تھا تو انشاءاللہ ہم تقریبا پانچ سے پہلے مدینہ پہنچ جائیں گے تو ابھی چلتا ہوں سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں اپنی مسلم کنٹری میں جو ائرپورٹ اتاب نے دیکھا ہوں پہ ایک پہ روم بنا ہوتا جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی نماز اور اپنی عبادت کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ جو بار جگہ بنی ہوئے نماز پڑھنے کے ساتھ ہی میں آگئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اور ریسٹورنٹ بنا ہوا ہے اور یہاں سے میں نے ایک تو کافی کپوچینو لی اور اس کے ساتھ میں نے ایک ٹی ملک لی اور اس کے ساتھ جو میں نے سینڈوی لیا جی وہ ہے جی چکن کا تھوڑی بہت بوک لگی تھی میں نے کہا چلو کھا لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم سینڈوی ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی کھانا کھانے کے ساتھ ہی جانا ہماری کال ہوئی جی جہاز میں جانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم آئے بس میں کیونکہ بس ہمیں لے کے جائے گی جہاز تک تو الحمدللہ جی بس ہم اتنے اور یہ ہے ہماری ایجیپ ٹرائن جو جائے گی مدینہ انشاءاللہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ائرپورٹ ہے تو چلیں ابھی چلتے ہیں اپنے فلائٹ کی طرف شہر مدینہ بھلا سوڑیا سوڑی دیا سوڑی دیا سوڑی دیا سوڑی دیا سوڑی دیا الحمدللہ جی فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں اپنی فلائٹ کے اندر اور ہمیں اپنی سیڈ بھی مل چکی ہے ابھی کائیرو سے مدینہ کے ماری ڈریک فلائٹ ہے جو تقریب ہم ڈیٹ سے پہنے دو گھنٹے ہے جو ہماری فلائٹ تھی برسلونہ سے کائیرو وہ اتنی سافت اترا جاز نہیں تھا لیکن یہ جو جاز ہے یہ بڑا بھی ہے اور کافی سافت اترا اس کے اندر جو سمیل ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے انشاءاللہ ہم ڈیٹ سے پہنے دو گھنٹے میں ہم مدینہ کی سرزمین پر پہن جائیں گے اور آس وآلہ وسلم کے روزے پر جا کے ہم اپنا سلام پیش کریں موسیقی موسیقی جی ہمارا کھانا آ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے رائس اور اس کے ساتھ کباب ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا پان کا پیکٹ ہے اور سیلڈ بھی مجود ہے اس ڈیزارڈ میں ایک پیسٹری ہے اور ساتھ میں جوز ہے تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں موسیقی الحمدللہ جی ہم مدینہ پہنچ چکے ہیں ابھی ہم لینڈ کرنے والے ہیں اور یہ سامنے جو آپ کو بہت زیادہ لائٹ نظر آ رہی ہے جہاں پہ آجی مسجد نبی ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہوا ہے جہاں سے آپ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بیج سکتے ہیں الحمدللہ جی ہم خیر کریئے سے مدینہ ائرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ فرس ٹائم ہے جب میں مدینہ ائرپورٹ پہ ڈریکٹ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں تو چلتے ہیں ابھی سکوٹی چیک جہاں پہ ہوتا ہے اس طرف چلتے ہیں الحمدللہ جی ہمارا جو سکوٹی چیک تھا وہ بھی کلیر ہو چکا ہے تو ابھی چلتے ہیں جا کے سمان لیتے ہیں ہماری فلٹ جیسا کہ آپ کو بتا ہے لیٹ ہو چکی تھے اللہ گھرے جو ہمارے بیگ ہیں وہ خیر کریئے سے پہنچ گئے ہوں کوئی بیگ کا مسئلہ نہ ہو تو سب سے چلتے ہیں اپنے سمان کی طرف تاکہ اپنا سمان لے سکیں جیف نیڈا خمدللہ جی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیگج مل چکے ہیں تو ابھی چلتے ہیں بیٹھ دیکھتے ہیں کزن کی طرح ہے فجر کا بھی ٹائم ہو گیا اللہ کری ہم مسئلہ بھی میں نماز عطا کر لے تو آج ہمیں جدی 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 چلتے ہیں بائے سکتے ہیں جیف نیڈا خمدللہ جی ملیر صاحب یہاں پہ پہنچوکین سے ہو چکی ہے ملکات تو ابھی نگلتے ہیں یہاں سے جدی جد دیکھنے میں تو کعوت بھی بہت زیادہ ہے گاڑی بھی آج ہمیں اسمان رکھتے ہیں اور چلتے ہم حضرت کی طرح جیف نیڈا خمدللہ جی ہم نے اپنے ہوتل میں پہنچوکے ہیں روم میں دیکھتے ہیں بسمان یہاں پڑا ہے تو ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے اور جائیں گے پہلے انشاءاللہ حمدللہ سکول پہ جاکے اسلام جدا کریں گے انہاستہ بھی کرنا ہے اور روم کا اور ہوتل کا میں ایک پورا ولاب منا چاہتے ہیں اسلام شیئر کروں گا تو آج ہم سب سے پہلے سب سے مسجد نبی کے سین میں ماشاءاللہ کیا یہ خوبصورت سین ہے یہاں پہ جب لاسٹ ٹائم یہاں سے ہوکے گیا تو دل بڑا بچائن تھا کہ کب یہاں پہ واپس آنا ہے تو اللہ کا جتنا شکر ادا گروتنا کم ہے تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ رش ہے کیوں کہ آج جمعہ ہے تو سارے بندی جنہ جمعہ کے لیے جانگٹھے ہوئے اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہم مدینہ میں پہنچے ہیں اور مارا جو پہلا دن ہے وہ جمعہ ہے تو ناشتہ کیا ہے اس کے بعد ہم جیدے آگے تھے مسجد نبی میں ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ جمعہ پڑھنے کے بعد ہم جائیں گے آفدس اللہ کے روزہ پہ اور وہاں پہ جا کے میں اپنا بھی اسلام پیش کروں گا اور آپ سب کا بھی جی ابھی ہم نے جمعہ پڑھ لیا اور آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ مجود ہیں میرے قضم عثمان علی جو صدیہ میں رہتے ہیں تو ماشاءاللہین سے بھی ملکات یہ ابھی ہم جا رہے ہیں اسلام پیش کرنے کے لیے جہاں پہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہاں فرما رہے ہیں ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی رہاں فرما رہے ہیں تو ابھی میں آپ کو وہاں کی زیارت پراتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکرہ دا کرو اتنا ہی کام میں ہم نے جمعہ بھی پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیرے پر اسلام بھی پیش کر دیا ہے تو امید کرتا ہوں تو میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرے تاکہ اور بھی ویڈیو دیکھ سکیں تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نیسٹ ویڈیو میں مجھے دیندہ کے لیے اجازت اللہ حافظ